السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا عنوان ہے بڑے ہو کر کیا بنوگے بچپن سے ہی والدین، اساتذہ اور چاہنے والے بچوں سے یہ سوال اکثر و بیشتر پوچھتے ہیں کہ بڑے ہو کر کیا بنوگے بچوں کے لئے اس کا جواب دینا بہت مشکل اور خوفناک ہوتا ہے بچوں پر اکثر والدین اور معاشرے کا دباؤ ہوتا ہے جو انہیں فطری صلاحیتوں کی بنیاد پر اپنے کیریئر کا انتخاب کرنے نہیں دیتا وہ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں کیریئر کا انتخاب کرنا جتنا مشکل ہے اس سے کہیں زیادہ اہم بھی ہے کیونکہ تقریباً ساٹھ سے اسی فیصد لوگ اپنی زندگی میں کم از کم ایک بات اپنا کیریئر ضرور بدلتے ہیں بچے وہ نہیں بن پاتے جس کی وہ اہلیت رکھتے ہیں بلکہ وہ بننے کی تابر توڑ کوشش کرتے ہیں جو ان کے والدین اور دوست احباب کہتے ہیں اکثر نوجوان اپنے کیریئر کا انتخاب بہت بچکانہ طریقے سے کرتے ہیں جبکہ یہ وہ فیصلہ ہوتا ہے جس پر ہماری آئندہ موت تک کی زندگی کا انحصار ہوتا ہے جب اپنی فطری صلاحیت کے مطابق کیریئر کی شروعات کرتے ہیں تو جو کام آپ کرتے ہیں وہ کام آپ کو کام نہیں لگتا بلکہ اس میں آپ کو مزہ آتا ہے وہ ایک کھیل جیسا ہو جاتا ہے اس وجہ سے اس کو دل سے کرتے ہیں اور آپ کو اس میں بوریت بھی نہیں ہوتی یہ کام آپ کے اندر کا اصل انسان سامنے لاتا ہے اس کام کو آپ جتنا کرتے ہیں اتنا ہی اپنے اندر کے انسان سے قریب ہو جاتے ہیں اس سے آپ کو حقیقی خوشی ملتی ہے ایک غلط فہمی جو آج کل پائی جاتی ہے کہ آپ سب کچھ بن سکتے ہیں جو آپ بننا چاہتے ہیں اس غلط فہمی کے باعث ہم وہ سب بننے کی کوشش کرتے ہیں جس کے لئے اللہ نے ہمیں پیدا ہی نہیں کیا آپ ہی بتائیے کہ کیا ہر شخص ملک کا وزیر آزم بن سکتا ہے یا ہر کوئی بڑا بیجنس مین بن سکتا ہے یا ہر کوئی گلوکار بن سکتا ہے کیا نیم کے درخت میں عام کا فل آ سکتا ہے اسی طرح اس حقیقت کو بھی اچھی طرح جان لیجئے کہ آپ اسی میں بہترین بن سکتے ہیں جس میں آپ پہلے سے بہتر ہیں آپ کے اندر چند خاص چیزیں آپ کی پیدائش سے موجود ہیں جس کی بنا پر آپ دنیا کو اس خاص انداز سے دیکھتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں وہی بننے کی کوشش کریں تو زیادہ مشکت اور پسینے بہانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ اپنے ذہانت کو تلاش کرنا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو جانچنا چاہتے ہیں تو دوبارہ بچپن میں چلے جائیے کیونکہ بچپن میں ہم اپنی فطری مہارتوں کا استعمال کرتے ہیں اپنے بچپن کے بارے میں سوچئے کہ اگر آپ کو کسی کا خوف نہ ہو کسی کا ڈر نہ ہو تو ایسے میں آپ کیا کرنا پسند کریں گے جو بات آپ کے دل میں آئے اسے اپنے مخلص لوگوں سے یا کیریئر ایکسپورٹ جو ہیں ان سے یا اپنے احساتذہ سے اس بارے میں رائے مشورہ لیجئے یہ بات تو آپ کو بھی معلوم ہوگی کہ ساری صلاحیتیں اس وقت تک بیکار ہیں جب تک آپ سے دنیا فائدہ نہ اٹھا سکے آپ اپنے سے یہ سوال کریں کہ میں اپنی صلاحیتوں کے ذریعے انسانیت کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں یہ نکتہ بھی ہمیشہ سامنے رکھئے کہ جس ماحول میں آپ کام کریں اس میں آپ کو اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کا موقع مل سکے چینی فلسفی بہت پہلے کہا تھا وہ کام تلاش کرو جس سے تم محبت کرتے ہو تمہیں زندگی بھر کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پوری ملازمت کے زندگی میں ہم تقریباً نبے ہزار گھنٹہ کام کرتے ہیں لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس میں بارہ سے پندرے فیصد لوگ ہی ایسے ہوں گے جن کو آفش جانے میں مزہ آتا ہے باقی پچاسی فیصد لوگ اپنے کام کے بارے میں سوچتے ہیں تو انہیں غصہ آتا ہے یا بوریت محسوس ہوتی ہے ایک بات اور ہم لوگ مسائل سے بہت بچتے ہیں جبکہ مسائل ہمارے اندر سے وہ قوت ارادہ باہر نکالتی ہے یہ تو سب جانتے ہیں کہ جو بچہ چھاؤں میں پلتا ہے وہ زیادہ ترقی نہیں کرتا جسمانی طور پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں کے بچے یا وہ بچے جو کھیتی باری کرتے ہیں وہ شہری بچوں سے نشو نماء میں مختلف ہوتے ہیں ہمیں مسائل سے گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ مسائل سے ہم اپنے اندر قوت ارادہ کو باہر نکالتے ہیں اپنے اندر کی خامیوں کوتائیوں کمیوں اور کمزوریوں کو تلاش کیجئے اور انہیں بہتر بنانے کی کوشش کیجئے خود کو بدلے بغیر دنیا کو نہیں بدلا جا سکتا انسان خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے کسی بھی شخص میں صرف خامیاں نہیں اور نہ ہی کسی شخص میں صرف خوبیاں ہو سکتی ہیں جو شخص کہیں پہنچنا چاہتا ہے وہ مشورہ لیتا ہے منزل کا پتہ پوچھتا ہے راستے کا انتخاب کرتا ہے راستے میں غلطیاں بھی کرتا ہے پھر ان غلطیوں کو صدارتا بھی ہے اور اپنی منزل کو پا لیتا ہے بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اپنی غلطیوں کو تلاش کرنا نہیں چاہتے زیادہ تر لوگ اپنی غلطی ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے وہ اس زد میں ہوتے ہیں کہ میں ہی ٹھیک ہوں باقی ساری دنیا غلط ہے چیزوں کو بہترین انداز میں کرنا سیکھئے تاکہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اسے اور اچھا اور بہتر کر سکیں ہمیشہ سوچا کیجئے کہ کام کی کوالٹی کو کیسے اور بہتر کر سکتے ہیں ہمیشہ بہتری کی گنجائش رکھئے جب بھی کسی میں کوئی اچھائی دیکھئے تو اسے اپنانے کی بھرپور کوشش کیجئے اپنے اندر کا بچپنا مت ماریے بچپنا ہمیں سیکھنے اور سکھانے پر مجبور کرتا ہے وقت کے ساتھ ہمیں سب کچھ آ جاتا ہے لیکن خواب دیکھنا ہم بھول جاتے ہیں خواب دیکھنا ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے جب ہم خواب نہیں دیکھیں گے تو کیسے کسی کام کی شروعات کریں گے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس نے بھی کوئی بڑا کام کیا ہے پہلے انہوں نے خواب دیکھا ہے پھر اس کو حقیقت کا جامعہ پہنایا ہے اللہ پر توقع کر کے ایک قدم اٹھائیے اور جو بننا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ کر ڈالیے اور ساتھ ہی اللہ سے ہدایت بھی مانگتے رہیے ہدایت وہ مانگتا ہے جو خود کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے آمین جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ